رحمن الرحیم ان چار روز پہلے میں نے ایک موضوع نکاح کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتی سکر کی تھی اندہائی معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ چیز بازے سنجیدہ حضرات کو اچھی نہ لگے لیکن یہ بات بتانا بہت ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے یہ موضوع ہمیں دین نے سمجھایا ہے سکھایا ہے اور عام طور پر چونکہ بتایا نہیں جاتا اس وجہ سے معاشر میں غلط فہمی ہے بلینز آف ڈالرز کی اس کے اوپر انویسمنٹ ہو چکی ہے اور لوگوں کا ذہن مکمل طور پر تبدیل کیا جا رہا ہے اسی موضوع کے حوالے سے کہ جناب نکاح شادی کس سے کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے اور کرونوں ڈالر کی انویسمنٹ ہے اس کے اوپر کہ بچوں کا نوجوانوں کا ذہن اس کے حوالے سے کنورٹ کیا جائے شادی کس سے کرنی جو اچھا لگتا ہے اس کے پیچھے کرائٹیریا کیا ہے کوئی کرائٹیریا نہیں بس جو آپ کو اچھا لگے جس کا رنگ اچھا ہو جس کی گاڑی اچھی ہو جس کے پروفیرم کی سمیل ایسی ہو بس وہ ہے جس نے برینڈ اچھا پہنا ہو بس اس سے شادی کرنی ہے لڑکیوں کے ذہن میں بھی ہے لڑکوں کے ذہن میں بھی ہے اور جناب جو دکھنے میں اور کریکٹر وائز اس چیز میں کوئی بھی کرائٹیریا متعاین نہیں کیا جاتا شریعت نے ساتھ کرائٹیریاز بتائے ہیں جو میں نے پچھلے تین چار روز پہلے آپ حضرات کے سامنے سے کر دیئے یہ چھ ساتھ چیزیں جس سے پتا چلتا ہے کہ کس سے نگاہ ہے اور کس سے نگاہ نہیں ہے کس ساتھ چیزیں بیان کیے جس کو کمپیٹیبیلٹی کہتے ہیں جس کو کفو ہونا کہتے ہیں تو یہ چھ ساتھ چیزیں ہیں ان چھ ساتھ چیزوں کے اندر معاملہ ہو والدین میں یہ کمی پائی جاتی وہ اپنے اولاد سے بات نہیں کرتے ہیں اور اولاد میں یہ کمی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے دل کی بات والدین کے سامنے نہیں رکھتے بس دل میں سمجھا کہ نہیں اب وہ اومنی مانے گئے اور والدین کہتے ہیں یہ ہمارا بیٹا کیوں نہیں بات مانے گا آج تک ہم نے اس کو پالا ہے سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بعضے بچے جو شریف ہوتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں اور اچھے چل جاتے ہیں لیکن جو بچے ایسے ہیں جن کے مزاج کے اندر اکبرالعبادی نے کہا تھا کہ ہم ایسی کتابوں کو قابل زبطی سمجھتے ہیں ہم ایسی کتابوں کو قابل زبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں کہ باپ کو سمجھتے ہیں اس کو کیا پتا ہے اس کو کیا پتا ہے جو ہمیں پتا ہے ان کے زمانے میں کوئی انٹرنیٹ تھوڑی تھا ہمارے زمانے میں ہم نے اتنا مطالعہ کیا اتنا مطالعہ کرنے کوئی کتاب بھی نہیں پڑی ہوگی لیکن چونکہ فلمی معلومات ڈرامائی معلومات اور اس طرح کے معلومات اتنی زیادہ ہوتی ہیں جو کہ معلومات کا خبط ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چنانچہ چنانچہ سات چیزیں ایسی ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا عقیدہ ایک ہونا چاہیے کریکٹر ایک ہونا چاہیے اور دینداری ایک ہونی چاہیے یہ بہت ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں جا کے جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں میں صبح سے شام تک شریح مسائل حل کرتا ہوں مجھ سے پوچھیں کہ کتنے لوگ طلاق کے مسائل لے کر آتے ہیں اور ہمارے پاس ستر سے اسی فیصد مسئل طلاق کے ہوئے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن میں دو سے تین کیس طلاق کے نہ آتے ہوں یہ ریل لائف کی بات کرو میں کوئی ڈرامائی بات نہیں کرو تو یہ تین چیزیں ہیں اور چار چیزیں ہیں لڑکا لڑکی دکھنے میں ایک جیسے ہوں لڑکے نے لڑکی کو باتوں میں بھسا لیا لڑکی نے لڑکے کو باتوں میں بھسا لیا نہیں ایسا نہ ہو اسٹیٹس ایک ہو ایجوکیشن ایک ہو اور ایج فیکٹر کا دھیان رکھا جائے یہ چار چیزیں ہیں میں پہلے تفصیل سیلز کر چکا ہوں اس کے بعد اگلی چیز جو معاملہ ہے وہ اگلی معاملہ ہے خطبت النکاح خطبت النکاح کو آج کے زمانے میں منگنی کہتے ہیں لیکن منگنی کیا ہے ایک رسم کی جگہ بن چکی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں حالانکہ منگنی یہ ہے کہ آپ اس میں تیع کیا جائے کہ معاملات آگے کیسے ہوں گے کیونکہ نکاح ایک عبادت کے ساتھ ساتھ معاملہ ہے شریم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نکاح معاملہ ہے نکاح عبادت ہے امام شافی کہتے ہیں یہ نکاح معاملہ ہے یعنی یہ نکاح آپ اس کا لین دن ہے اصل میں یعنی اتنا بہترین یہ مضمون ہے بہت بڑا مضمون ہے تو آپ اس کے معاملات تیع کیے جائیں بھئی لین دن کیا ہوگا لینہ دینا کیا ہوگا لینہ دینا کیسے ہوگا لینہ دینا نکاح کے اندر مہر تیع ہوتا ہے نکاح کے اندر سمان آنا جانا لڑکا لڑکی کو اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے کہاں رکھے گا کیا معاملات ہوں گے آپ کی طرف سے کیا ہوگا ہماری طرف سے کیا ہوگا مہنی میں یہ چیز دے ہوتی ہے نکاح کہاں پر ہوگا کس جگہ پر ہوگا کتنے وقت میں ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں رخصدی کا کیا معاملہ ہے وہ پریشان ہوتے ہیں چار سال ہوگے بچی گھر میں بیٹی ہے مہنی ہوگی پھر کا باہر کمانے چلا گیا اب وہ وہاں پہ سیٹل ہوگا تب وہ کرے گا سیٹل ہونے کا کیا مطلب ہے سیٹل ہونے کا مطلب ہے جب وہ جناب دس ہزار ڈالر کمانے لگے گا بیس ہزار کمانے لگے گا کتنے کمانے لگے گا یہ کوئی مطلب بیان نہیں کیا یہ لڑکا اپنے پون پہ کھڑا ہو جائے ہیں یہ لڑکی میڈیکل کرے گی اس کے بعد اس نے اکسی پیس کرنا ہے اس کے بعد اس نے سرجن بننا ہے اس کے بعد اس نے کنسلٹنٹ بننا ہے عمر اس کی ہوگی 35 سال لڑکا کہتے ہیں میں تو جوان سے کرنی میں تو بڑی سے کرنی نہیں 35 سال اس کے بال سفید ہو گئے اس طرح کے معاملات منگنی میں تیہ کیے جاتے ہیں کیونکہ پہلے ایسی کانٹریکٹ ہو گیا جناب تیہ ہو گی باجی لڑکی ہماری لڑکائی منگنی میں گوٹھی پینا دی یہ چیزیں نہیں ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہیں ایک آدمی کرتا ہے چلو جی بات اگی ہو گئی ہے لیکن تیہ کیا جائے منگنی کا اصل مقصد ہے وہ تیہ کیا جائے کہ کیا کیا معاملات ہوں گے اس معاملے میں ایک اور آخری بات ایک بات ذہن میں رہنے شریعت نے خرچہ کرنے کا ذمہ دار لڑکے کو بنایا شریعت میں ایک پہلی چیز مہر ہے مہر کس کے ذمہ ہے لڑکے کے ذمہ ہے اس کے بعد اگلی چیز لڑکی کو رہائش دینا نان لفقہ دینا یہ کس کے ذمہ ہے لڑکے کے ذمہ ہے اس کے بعد جو دعوت ہے وہ دعوت ولیمہ ہے وہ بھی لڑکے کے ذمہ ہے لڑکی کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے نہ جہیز اللہ نے لڑکی کے ذمہ رکھا ہے نہ بارات کو کھانا کھلانا اللہ نے لڑکی کے ذمہ رکھا ہے نہ نبی علیہ السلام نے کہیں بارات کھلائی ہے بارات کو کھانا کھلائی ہے یہ جو ہمارے ہاں کتنی رسمیں بنی ہوئی ہیں یہ سب نکاح میں رکاوٹ ہیں کوئی ریجڈ قسم کے مسلمان چاہیں جو واقعاً پکے مسلمان ہو جیٹ قسم کا مسلمان ہو ایسا چاہیے جو ان چیزوں پر عمل کر کے دکھائے تاکہ معاشرے میں ایک مثال بنے کہ بھی نکاح اصل اس طریقے سے ہوتا ہے اور اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ نکاح میں لڑکی کا کوئی خرچہ نہیں شریعت نے لڑکی کے ذمہ کوئی خرچہ نہیں ڈالا جو خرچہ ڈالا لڑکے کے ذمہ ڈالا ہے اب لڑکی کا باپ بھی پریشان ہوتا ہے اتنے لاکھ اتنے لاکھ اتنے لاکھ تو لاکھوں والی بات نہیں ہے تو کرونوں والی بات ہونا شروع ہوگی کہ یہ یہ تو ایک لڑکی ہے تو اتنے ملین ایک لڑکی دو لڑکی ہیں تو اتنے ملین یہ ہمارے معاشرے میں ایک پوت بڑی غلطی پائی جاری ہے دیندار مسلمان جو اسلام کے نام لیوہ ہیں چاہے وہ کسی بھی مزاج کسی بھی مکتب ہے فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ نکاح کی اصل اور روح ایسی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی ایک مکتب میں فکر یہ کہتا ہے کوئی اس کے برخلاف یہ کہتا ہے تو دوسری چیز میں نے پہلے تو وہ کمپیٹیبلیٹی دوسری چیز ہے منگنی منگنی میں یہ معاملات تہہ ہونے چاہیے اور آپ اس میں تہہ کرنا چاہے کہ ہم نے یہ معاملات کیسے کرنا آگے کے معاملات انشاءاللہ انتظر کرنا اللہ سمجھنے کی طرف